آج عالم بردرز ٹورز اینڈ ٹریولز کا شبارم ہمائیو باغنیر منامہ ہسپٹل کے پاس شبارم ہوا والد نایاب عالم کی دعاوں سے پروپرائٹر شاہ عالم نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہو بتایا ان کا ٹور اینڈ ٹریولز حج عمرہ زیارت کرنے والے یاتریوں کے لئے اچھے پیکج دیتا ہے عمرہ کی بکنگ کرنے کے لئے نبی ہزار سے ایک لاکھ کا پیکج ہے جس میں ہم اپنے ٹور اینڈ ٹریولز کی طرف سے جانماز ٹوپی ایتر تصویر ارام احرام دو بیگ لگج ایک سائیڈ بیگ ایک کمر بیگ دیتے ہیں چار سٹار ہوتن میں ٹھیننے کا انتظام کیا جاتا ہے جو تقریباً حرم شریم سے چار سو میٹر کی دوری پر موجود ہے سترہ دن کا ٹور رہتا ہے جس میں ساری سہولیتیں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں دوسروں کی طرح جھوٹ بولنے کا کوئی کام نہیں ہوتا سستہ پیکج دے کر لوگوں کو ہم پریشان نہیں کرتے ایک بار خدمت کا موقع ضرور دیں آئی دیکھیں کیا کچھ کا پروپرائٹر شاہ عالم نے سپین کڑے ہے سپائٹ دے آج ہمارا اور ہم لوگ کو باہر سعودی میں رہتے ہیں اچھارہ سالوں سے اور ہم انشاءاللہ یہاں کے کانکور کے لوگوں کو اور جواری پریش کے لوگوں کے لکھنوں کے انشاءاللہ ان کو اچھی پیشید دے کے عمرہ زیارت پر انشاءاللہ بہننا جائیں اور اچھے پیشید دے کے انشاءاللہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر سکین پر ہوگا آپ دیکھیں اکثر ایسا دیکھا جاتا تھا ایک دیکھا جاتا تھا پریشے دیتے ہوئے جو یہ آپ نے ابی حج این امرا زیارت کا ایک ٹور ان ٹیولز کا آفیس کھولا ہے کہاں پر کھولا ہے اور کیا فیسلٹیز بلے گی کسٹوانز کو جب سٹارٹ کرنے باتا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں جو ایورس ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سب بہتر ہوں گے آج الحمدللہ آلم گردرز ٹور ان ٹیولز کی اوپننگ ہوئی ہے دو جنوالی کا دن ہے آج اور یہ گروپم چورہ سے پچاس میٹر آگے بڑھیں گے منامہ ہسپٹل سے پہلے الحبیبی ریسٹورنٹ کے سامنے ہماری اوپننگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی ہمارے اوپننگ شاپ پہ ضرور آئیں گے اور آئے ہوئے ہوں گے تو سب کا بہت بہت شکریہ اور میں سب کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے ساتھ اگر جو بھی جانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو نمبر آ رہے ہوں گے تو آپ ات سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری سولیتیں یہ ہوں گی کہ الحمدللہ ہم لوگ سترہ سال تھے تینوں بھائی جو کہ آپ سمجھ سکتے آلم ریڈرز کے نام سے یہ عمرہ گروپ ہے کوئی بھی باہرکار نہیں نہیں ہوں تینوں بھائی سترہ سال تھے مکہ تل مکرمہ میں ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ رہائیت ہے ہماری تو ہم لوگوں نے یہ کام شروع کر آیا صرف حاجیوں کے خدمت تو اس سے نہ کی کوئی بہت بڑا profit جو سے کر آئے ہم جو چاہتے ہیں جو ہمیں سا جوڑیں گے تو انشاءاللہ ان کو سولیتے بھی بہتر مہریا کرائیں گے جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اترے سالوں سے لوگ تمام گروپ والے لے کر آتے ہیں گروپ پکنکن پلشانیوں سے گزرنا پہتا ہے حاجیوں کو تو وہ میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں تو ان کی تقلیفوں کو میں دور تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن کچھ کام ضرور کر سکتا ہوں تو اس لحاظ سے جو میں نے یہ کام شروع کر رہا ہے اللہ اس میں برکت دے آپ کی دعاوں سے کی ضرورت ہے مجھے اور سب سے یہ اطلاع ہے کہ جو بھی گروپ کے ساتھ جڑے گا اور یہ ہمارے ساتھ جانا چاہے گا ان کو سولیتوں میں پوری عمرہ کٹ ملے گی جس میں سے دو بڑے بیگ ہوں گے ایک سائٹ فولڈر بیگ ہوگا ایک کمر کا بیگ ہوگا اور جینڈز کے لیے احرام ہوگا لیڈیز کا بھی احرام ہوگا ساتھ میں اور بکنگ کرنے پر گٹ کے طور سے ہماری طرف سے جانماز توفی تصویح اور اتر یہ توفے کے روپ میں ہوگا اور پلس یہاں سے جو بھی عمرہ کرنے جائے گا تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائیوں میں سے ہی ایک بھائی جائے گا نہ کہ کوئی ادھر بندہ جائے گا باہر کا ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے لے کے جائے گا اور ان کو ساری زیارتیں اس میں کروائے گا اور لوٹتے وقت زمزم کا تحفہ بھی ان کو ملے گا اور اگر وہ شاپنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاپنگ بھی ان کو وہاں پہ کروا سکتے ہیں اگر کسی کو کسی بھی طرح کی دروت ہوگی ان سب ساری ان کی دروت کا خیال لگا جائے گا یہاں تک یہ کھانے کا بھی بہتر خیال لگا جائے گا بہتر تر بہتر کھانے کی سویدہ ہوگی انشاءاللہ اور حرم سے نزدیک ہوتل ہوں گے جیسا کی سکریم پر میں نے لکھ رکھا ہوگا کہ تین سو سے چار سو میٹر کے نوبر اکی زیارت کریں انشاءاللہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں ازان ہوتے ہی آپ نماز پڑھیں ایسا ہی مکہ میں ہوگا کہ ازان ہوتے ہی آپ کو وہاں کی جماعت ملے جائے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں نہ کی کمروں میں پڑھیں جیسا کہ آپ نے دیکھ رکھا ہوگا شہر میں اور بھی لوگ گروپ والے ہیں اٹھ سٹھ ہزار ستھ ہزار پچھتر ہزار لوگوں کو میں زیاد کرنے کے لیے ڈالے ہیں اس طرح کی جتنے بھی فراؤڈ لوگوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ میسیج اسی لیے دے رہا ہوں کہ اٹھ سٹھ سے ستر ہزار میں جو بھی گروپ ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف آپس میں جھگڑا ہوتا ہے ہوتل کافی دور ہوتے ہیں فلائٹوں میں دکھتے ہوتی ہیں فلائٹیں اس ٹائم پر کینسل ہو جاتی ہیں حاجیوں کو تمام پریشانیوں کو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار ہمارے ساتھ جڑیں اور ہماری بہتر سولیت کا فائدہ اٹھا ہے انشاءاللیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ